اسلام علیکم آج ہم آپ کو جی میل اکاؤنٹ بنانا سکھا رہے ہیں سب سے پہلے آپ نے سیٹنگ کے اندر چلے جانا ہے سیٹنگ کے اندر جانے کے بعد آپ نے یوزر اینڈ اکاؤنٹس پہ کلک کرنا ہے یوزر اکاؤنٹس کے اندر جانے کے بعد آپ نے ایڈ اکاؤنٹ پہ کلک کرنا ہے سرول ڈاؤن کریں گے تو ایڈ اکاؤنٹ آئے گا ایڈ اکاؤنٹ پہ کلک کریں گے تو اس کے بعد آپ کے پاس نیا انٹرفیس آئے گا یہاں پہ آپ نے گوگل پہ کلک کرنا ہے گوگل پہ کلک کرنے کے بعد تھوڑا سا ویٹ لے گا تھوڑا سا ویٹ لینے کے بعد آپ کے پاس نیا انٹروفیس آجے گا یہاں پہ آپ نے create اکاؤنٹ پہ کلک کرنا ہے create اکاؤنٹ کے اندر for myself میں جلے جانا ہے for myself کے اندر جانے کے بعد آپ کو ایک نیا انٹروفیس آجے گا یہاں پہ آپ نے اپنا first name دینا ہے first name دینے کے بعد آپ نے اپنا second name دینا ہے surname یا second name دے سکتے ہیں جو بھی آپ کو اچھا لگے اس کے بعد آپ نے next پر کلک کر دینا ہے next پر کلک کرنے کے بعد آپ کا ایک نیا انٹرفیس open ہوگا اس کے اندر آپ نے basic information جس کے اندر آپ نے date of birth دینی ہے اور date of birth کے بعد آپ نے gender select کرنا ہے male اور female اس کے بعد آپ کے پاس ایک نیا انٹرفیس open ہوگا نیا انٹرفیس کے اندر آپ نے اپنا email address select کر لینا ہے اس میں آپ کو optional email address بھی مل جائیں گے اور آپ اپنی مرضی سے بھی email address generate کر سکتے ہیں email address select کرنے کے بعد آپ نے password generate کرنا ہے password ہمیشہ strong لگانا چاہیے تاکہ آپ hack ہونے سے بچے رہیں اور اس کے بعد ایک نئی window open ہوگی جس میں آپ نے add a phone number کرنا ہے جس میں yes i am in پر کلک کر دیں yes i am in کلک کرنے کے بعد آپ نے next پر کلک کر دیں next پر کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس ایک نئی window open ہوگی جس میں آپ privacy and terms ہیں اس کے اندر آپ نے i agree پر کلک کرنا ہے i agree پر کلک کرنے کے بعد آپ کا account جو ہے وہ active ہو چکا ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہیں تو ہمارے چینل کو like کریں subscribe کریں آنے والی ویڈیوز کے اندر ہم آپ کو other platforms کے account بنانا بھی سکھائیں گے ہماری ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی share کریں تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو سکے تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں